کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کسی کو پیش کرو تو نبی علیہ السلام سیدنا سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کو کہیں گے کہ تم پیش ہو جاؤ جب کہیں گے تو سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ رونا شروع کر دیں گے اے اللہ کے نبی میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصے میں آ کر مسلمان ہوا زیادہ عرصہ میرا اسلام سے پہلے کا ہے میری عمر اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں انکار کریں گے نبی علیہ السلام فرمائیں گے ابو بکر تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام حکم دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیں گے اللہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب کے یارے گار تو نے میرے محبوب پر ایسے احسانات کیا ہوئے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم نے اپنے ذمہ لیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے لیے عام تجلی فرمائے گا مگر ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائے گا اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف تم روتے ہو تمہارے تو احسانات ہیں میرے محبوب پر اور احسانات کا بدلہ میں نے دینا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیئے ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا کیسی زندگی ہوگی یہ احسان کا بدلہ دینے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تیرے احسانات کا بدلہ اللہ دے گا اللہ اکبر چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال دیکھیں گے مسکرا کر فرمائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا وَلَا صَوْفَ يَرْضَ ابو بکر ہم دھمیں خوش کر دیں گے موسیقی